عیسان کیسن نے دلیب ٹروفی میں ساندار ستک لگا کر کر کے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا ہے وہ جتنی اچھے فارم میں ہے اس فارم کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہے اور 111 رنگی پاری کے لیے دلیب ٹروفی میں انہوں نے تو اس سے پہلے بھی وہ بوچی بابو ٹروفی میں بھی ستک لگایا تھے تو کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی عیسان کیسن کو لے کر کے کہ کیا ٹیم انڈیا میں ان کو جگہ ملنی چاہیے لیکن بنگلہ دیش ٹیسٹ شریج جو ہونے والا ہے وہاں پر پہلے ٹیسٹ میچ میں تو ان کو جگہ نہیں ملی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کو جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو باتیں کروں گا اپنی اس ویڈیو میں عیسان کیسن کے بارے میں اب بہت ساری باتیں کروں گا تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی دوستو جرور کریں اگر آپ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو دوستو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آپ سبسکرائب کرتے ہیں ہمیں اور اچھا لگتا ہے اور ہم اور اچھے اچھی ویڈیو بھی آپ لوگ تک لاتے رہیں گے تو باتیں کرتے ہیں عیسان کیسن کے بارے میں یہ کافی سمیسے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے ہیں اور کافی چرچائیں ان کو لے کر کے کہ ٹیم انڈیا میں ان کو جگہ ملنی چاہیے کیونکہ چوٹل ہونے کی وجہ سے رساپن ٹیم سے باہر تھے تو ان کو ٹیم میں جگہ ملی تھی لیکن اس طریقے سے ان کو میچ کھلایا نہیں گیا جہاں کئی پر بھی وہ کھیلے تو انہوں نے جرور پرفارمنس دیا ہے تو ان کو اس طریقے سے موقع نہیں ملا جس طریقے سے باقی کھلاریوں کو موقع ملتا ہے وہ ٹیم میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے وکیٹ کیپر کو بطور وکیٹ کیپر ٹیم میں موقع ملا اور وہ کھیلے اور وہ بینج پر بیٹھے تو کافی سارے باتی ہوئیں جو آپ جانتے بھی ہوگے جس ویاسے وہ بیچ میں بریک لے لیے اور کافی سمیسے ٹیم انڈیا سے باہر بھی چل رہے ہیں گھرے لو میچ میں جہاں کئی پر بھی وہ کھیل ہے وہاں پر وہ جرور اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں تو عیسان کسن کے فینس یہی چاہ رہے ہیں کہ عیسان کسن کو ٹیم انڈیا میں پھر سے موقع ملنا چاہیے کیونکہ جس طریقے کا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے اور جتنا اچھا پرفارمنس کرتے ہیں جس طریقے سے آکرمک پاری کھیلتا اور اپنی ٹیم کو اچھے استطیقی میں بھی لے جانا جانتے ہیں تو ایسے پلیئر کو جہادہ دن ٹیم سے باہر نہیں رکھنا چاہیے تو دوستو آپ لوگ یہ کیا رہا ہے کہ آپ عیسان کسن کو ٹیم انڈیا میں جگہ ملنا چاہیے جرور کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی جرور کریں